مرگ یزید دو دن کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی پنجاب اور بلوچستان میں بھی ڈبلنگ بند رہے گی اسلام آباد میں نو اور گیارہ محرم الحرام کو موبائل سروس جس بھی بانک بھوکی پنجاب بھر میں نویں اور دسنی محرم کو توفانی بارشوں کا الٹ پی ڈی ایم اے کے مطابق جلوسوں کی انتظام یا موسمی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر اختیار کرے بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے فاصلہ اختیار کیا جائے خستہال چھتوں کے اوپر مہاپل کے نقاط سے گریز کیا جائے دریاؤں اور ندی نالوں کی کروسنگ سے ممکنہ حد تک گریز کیا جائے ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں تغیانی کا خدشہ مزیر اعظم تحریک انصاف حکومت کے خلاف پھر بول پڑے گوادر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ چار سالوں میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا گوادر میں برامدی زون کی تعمیر میں انتہائی غفلت بطری لیپ ٹاپ کے بجائے انڈے کٹوں کی باتیں ہوئیں مزید کہا پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں آمن آئے صوبے کے وسائل پر سب سے پہلا حق مقامی لوگوں کا ہے ریکوڈک کے جھگڑے پر پاکستان کے اربوں روپے لگ گئے عوام کو دمڑی کا فائدہ نہیں ہوا شہباز شریف نے ماہی گیروں میں امدادی چیک اور طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے معافی کی اس بات کی وزیر دفاع خواجہ عاصف کا غیر پارلیمانی الفاظ پر معذرت سے انکار ایوان میں بولے خاتین کے خلاف توہین آمیس الفاظ استعمال نہیں کیے پی ٹی آئی سربراہ خاتین کے لیے گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں کیا مریم نباس اور فریال تالپور خاتین نہیں تھی سابق وزیراعظم معافی مانگیں تو میں بھی معذرت کر لوں گا معافی نہ مانگنے پر تحریک انصاف کے سینیٹرز کا سینیٹ سے وقع دوبائی میں سیاست کے بعد اب کچھ سیڈ سپاتوں کا پلان لیگی قائد نواز شریف یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے یورپ پہنچ گئے فیملی کے ہمراہ دو ہفتے گزاریں گے اٹلی سویڈزلینڈ اور جرمنی بھی جائیں گے چیئرمن تحریک انصاف قانونی جمیلوں میں اٹک گئے توشہ خانہ فوجداری کارہوائی کا کیس اسلام آباد خائی کورٹ نے فوری ریلیف نہ دیا عدالت نے ٹرائل کے خلاف حکم امتینا کی درخواست آئندہ ہفتے سامات کے لیے مقرر کر دی نو مئی واقعات جال سازی اور دیگر مقدمات چھے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستیں مسترد اسلام آباد خائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بشرا بی بی پر جال سازی کا مقدمہ منتقل کرنے کی استعداہ بھی رد کر دی گئی رہائی اور گرفتاری کا کھیل ختم پشاور خائی کورٹ کے سخت احکامات علی محمد خان کو اسی روز بعد رہائی مل گئی رہنماء تحریک انصاف کو مردان جیل سے رہا کر دیا گیا پاک آسٹریلیا فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق چیرمن جوائنٹ چیف ساپ سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا دور ہے آسٹریلیا دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی مزاکرات میں شرکت آسٹریلوی سیول و آسکری حکام سے ملاقاتیں جوہدری پرویز علاہی فیملی کے گرد قانونی گھیرہ مزید تنگ نیب نے سابق وزیرالہ پنجاب اور مونی سلاحی کے اساسوں کا ریکارڈ مانگ لیا قومی احتساب بیورو نے ملک بھر کے محکموں کو خط لکھ دیا بینکوک کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے مراسلہ جاری پرانے منصوبوں پر نئی تختیاں فواد چاہدری نے شہباز حکومت پر لیبل لگا دیا ٹویٹ کیا وزیراعظم ہاؤس سے لے کر ایم پی اے کے حلقے تک نون لیک سابق حکومت کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کر نہ لائیکی اور نہ اہلی کو مزید واسع کر رہی ہے نام لکھوانے سے منصوبے آپ کے نہیں ہو جائیں گے بدترین دور اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اسحاق ڈار کی سب تدبیریں الٹی پڑ گئیں ذرہ مبادلہ کے زخائر کو ریورس گیر لگ گیا خزانے سے ترہ پن کروڑ ڈالر کی کمی سٹیٹ بانک نے ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی مجموعی زخائر تیرہ ارب ترہ پن کروڑ چالیس لاکھ ڈالر رہ گئے مرکزی بانک کے پاس آٹھ ارب اٹھارہ کروڑ ڈالر موجود حکومت عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسانے لگی ہفتہ وار شرح میں تین آشاریہ تات تین فیصد اضافہ آلو پیاز ٹیمارٹر انڈو سمیت بیس آشیاں کی قیمتیں بڑھ گئیں ادارہ شماریات کے ریپورٹ کا مطابق سالانہ بنیادو پر مجموعی شرح انتیس آشاریہ دو ایک فیصد ریکارڈ ملک پہ تیرہ جماعتوں کی ناکام ترین حکومت ہے سراج الحق برس پڑے کہا نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ آئندہ الیکشن میں رکاوٹ کی سازش ہے حکومت آخری ہفتہ فنڈز جاری کر رہی ہے جو دھانتلی کا ذریعہ بنے گا آئی ایم ایف کی غلام حکومتوں نے مکروز بنا دیا بلوچستان بارشوں سے سلاوی ریلوں کی زد میں آ گیا پشین بوستان میں آبادی کے نسدیک ڈیم ٹوپنے سے پانی گھروں میں داخل زلا واشک کے کئی دہات زریاب سینکڑوں مکانات منحدیم پنچگور میں دریائے نیوان میں اونچے درجے کا سلاو پانی کا ریلہ آبادی میں داخل سندھ بلوچستان قومی شہرہ این پینسٹ پنج راپول کے مقام پر بحال شانگلامی لینڈ سلائڈنگ چکے سرطہ دندائی روڈ ٹرافک کے لے بند مانسون کے دوسرے سپیل سے تباہی مانسہرہ میں چھت گرمے سے ماں اور تین بچے دم توڑ گئے تخت بائی سنگاؤ پہاڑ میں لینڈ سلائڈنگ سے ایک شخص جا بہار لوئر دیر میں سلاوی ریلہ جیٹی روڈ کو تعلاش کے مقام پر بہا لے گیا ایفٹ آباد میں بارش کا پانی ایوب میڈیکل کامپلیکس میں داخل لاہور میں انتظامیہ کی کارکردگی بارش کے پانی میں ڈوب گئی تاجپورا کے رہائشی علاقے میں ہر طرف پانی ہی پانی ماغوانپورا کے علاقے میں خلپ کی چھت کرنے سے ایک شخص جا بہار کاراچی میں بارشوں سے ملیر ندی بپھر گئی پانی کی سطح بلند بہاو میں اضافے سے کورنگی کا کاؤز وے زیرے آپ دونوں اطراف کو ٹریکپک کے لیے بند کر دیا گیا مانسون بارشوں سے دریاؤں میں مسلسل حل چل دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب پانی کی آبت اٹھاور ہزار آٹھ سو اٹیس کیوسک اور اخراج بیالیس ہزار تیس کیوسک ریکارڈ ست روج میں ہیڈ سلیمان کی پر درمیانے درجے اور گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب لیا میں دریائے سنگھ کے پانی سے تباہی سینکڑوں اکر فصلے زیرہاب آگئی زفروال کے سرحدی گاؤں کے قریب نالا ٹیک کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا